اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی ایک بڑی گھٹا اور لپٹی ہوئی آگ اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے اس کیل پہلا باب تیسویں برس کے چوتھے مہینے کی پانچویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا اور میں نے خداوند کی رویتیں دیکھیں اس مہینے کی پانچویں کو یہاں یقین بادشاہ کے اسیری کے پانچویں برس میں خداوند کا کلام بوزی کے بیٹے ہسکیل کاہن پر جو کستیوں کے ملک میں نہر کبار کے کنارے پر تھا نازل ہوا اور وہاں خداوند کا ہاتھ اس پر تھا اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی ایک بڑی گھٹا اور لپٹی ہوئی آگ اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی اور اس کے بیٹ سے یعنی اس آگ سے سیکل کیے ہوئے پیتل کیسی صورت جلوہ گر ہوئی اور اس میں سے چار جانداروں کی ایک شبی نظر آئی اور ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے اور ہر ایک کے چار چہرے اور چار پر تھے اور ان کی ڈانگیں سیدھی تھیں اور ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے اور وہ منجھے ہوئے پیتل کی مانند جھلکتے تھے اور ان کی چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ تھے اور چاروں کے چہرے اور پر یوں تھے ان کے پر ایک دوسرے سے باہم پیوستہ تھے اور وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے بلکہ سب سیدھے آگے بڑے چلے جاتے تھے ان کے چہروں کی مشابہت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا ایک ایک شیر ببر کا ان کے دہنی طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ اکاب کا تھا ان کے چہرے تو یوں ہی تھے اور ان کے پر اوپر سے الگ الگ تھے ہر ایک کے دو پر دوسرے کے دو پروں سے ملے ہوئے تھے اور دو دو سے ان کا بدن ڈھمپا ہوا تھا ان میں سے ہر ایک سیدھا آگے کو چلا جاتا ہے جدر کو جانے کی خواہش ہوتی تھی وہ جاتے تھے وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے رہی ان جانداروں کی صورت سو ان کی شکل آگ کے سلگے ہوئے کوئلوں اور مشلوں کی مانت تھی وہ ان جانداروں کے درمیان ادھر ادھر آتی جاتی تھی اور وہ آگ نورانی تھی اور اس میں سے بجلی نکلتی تھی اور وہ جاندار ایسے ہٹتے بڑھتے تھے جیسے بجلی کونت جاتی ہے جب میں نے ان جانداروں پر نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان چار چار چہروں والے جانداروں کے ہر چہرے کے پاس زمین پر ایک پہیا ہے ان پہیوں کی صورت اور بناوٹ زبر جد کیسی تھی اور وہ چاروں ایک ہی وضا کے تھے اور ان کی شکل اور ان کی بناوٹ ایسی تھی گویا پہیا پہیے کے بیچ میں ہے وہ چلتے وقت اپنے چاروں پہلوں پر چلتے تھے اور پیچھے نہیں مڑتے تھے اور ان کے ہلکے بہت اونچے اور ٹراؤنے تھے اور ان چاروں کے ہلکوں کی گردہ گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھی جب وہ جاندار چلتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ چلتے تھے اور جب وہ جاندار زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی اٹھائے جاتے تھے جہاں کہیں جانے کی خواہش ہوتی تھی چاہتے تھے ان کی خواہش ان کو ادھر ادھر لے جاتی تھی اور پئیے ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے کیونکہ جاندار کی روح پئیوں میں تھی جب وہ چلتے تھے یہ چلتے تھے اور جب وہ ڈھہرتے تھے یہ ڈھہرتے تھے اور جب وہ زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پئیے بھی ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے کیونکہ پئیوں میں جاندار کی روح تھی جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضا بلور کی مانت درخشاں تھی اور ان کے سروں کے اوپر پھیلی تھی اور اس فضا کے نیچے ان کے پر ایک دوسرے کی سیدھ میں تھے ہر ایک کے دو پروں سے ان کے بدنوں کا ایک پہلو اور دو پروں سے دوسرا پہلو ڈھپا تھا اور جب وہ چلے تو میں نے ان کے پروں کی آواز سنی گویا بڑے سیلاب کی آواز یعنی قادر مطلق کی آواز اور ایسی شور کی آواز ہوئی جیسے لشکر کی آواز ہوتی ہے جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے پروں کو لٹکا دیتے تھے اور اس فضا کے اوپر سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی ایک آواز آتی تھی اور جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے بازوں کو لٹکا دیتے تھے اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کسی تھی اور اس تخت نمہ صورت پر کسی انسان کی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک سیکل کی ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شولہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گردہ گرد دیکھا اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شولہ کیسی تجلی دیکھی اور اس کے چاروں طرف جگمگاہٹ تھی جیسے اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا آمین